موسیقی 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 سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم جہاں دوستو پاکستان کے ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں پانچو ہی مقابلوں میں پاکستان کی ٹیم نے شاندار پردشن کرتے ہوئے اتحاسک جیت حاصل کر لیے پوائنس ٹیبل میں اپنا دب دبا قائم کر لیا ہے جہاں دوستو پاکستان کے پوائنس کے بات کرے تو کل ان کے دس پوائنس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کے بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ اٹھاون کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے پاکستان کی ٹیم نے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں واقعی کمال کا پردشن کیا ہے بہترین پردشن کرتی ہوئے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے اور پاکستان کا مقابلہ سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہونے والا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کے ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے نیوزلینڈ کے ٹیم جہاں دوستو نیوزلینڈ کے ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے نیوزلینڈ کے ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنے پورے پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں دوستو نیوزلینڈ کے پوائنس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنس ہیں اور دوستو ان کے نیوزلینڈ کے بات کرے تو پلس ایک پوائنس سولہ کا ان کا نیوزلینڈ ہے نیوزلینڈ کا نیوزلینڈ کافی کم ہے اور نیوزلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور نیوزلینڈ کا سمی فائنل کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ کھیلا جانے والا ہے نیوزلینڈ کی ٹیم بھی سمی فائنل میں آخر کر پرویش کر چکی ہے جیہاں دو سمی فائنل کی ٹیم میں ہیں اس کی بات دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر تین کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے بھارتی ٹیم جیہاں اپنے پورے پانچ مقابلے کھیل چکی ہے جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہاں دوستو टیم انڈیا کی پوائنس کی بات کرے تو اکل ان کے چھے پوائنس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنس چورہہتر کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے جیہاں دوستو ٹیم انڈیا کا نیٹ انڈیٹ سب سے زیادہ ہے آپ سمجھ سکتے ہو اگر افغانستان کی ٹیم نیوز لینڈ کو ہرا دیتی تو ٹیم انڈیا کا سمی فائنل کا ٹکیٹ پکا تھا ٹیم انڈیا کا نیٹ انڈیٹ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بوئنس ٹیبل میں سب سے زیادہ ہے پاکستان سے بھی زیادہ ہے ایسے میں ٹیم انڈیا نے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کافی دھماکیدار پردیشن کیا ہے لیکن ایک مقابلہ وہ ہاری دو مقابلے کی جگہ اگر ایک مقابلہ بھی صرف ہار جاتی تو یہاں پر ٹیم انڈیا بہترین طریقے سے سمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لیتی بھارتی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل دو مقابلے ہارے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کے صرف چھے انکھ ہیں اور نیوز لینڈ کی ٹیم نے بس ایک مقابلہ ہارا ہے جس کی وجہ سے ان کے آٹھ انکھ ہیں دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا اگلے بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر چار کی ٹیم کی دوستو یہاں پر افغانستان کی ٹیم آتی ہے جس نے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں ان کے چار انکھ ہیں اس کے لئے دوستو نمبر چھے نمبر پانچ کی بات کرے تو یہاں پر آتی ہے نامیبیا کی ٹیم نامیبیا کی ٹیم نے بھی پانچ میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے چار مقابلے ہارے ہیں تو اہی پر دوستو نمبر چھے کی بات کرے تو یہاں پر آتی ہے سکوٹلینڈ کی ٹیم سکوٹلینڈ کی ٹیم نے اپنے پانچ میں سے پانچ مقابلے ہار چکی ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا لیٹیسٹ پوائنٹ ٹیبل ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے نیکس ٹائم کا ورلڈ کپ جیت پائے گئے اور بھارتی ٹیم کا کپتان کسے بنانا چاہیے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد